نالندہ میں چونڈی تھانا شویتر کے ست بحری علاقے ست ماتا سسیلا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں بھاری اور اساماجک تطووں کے دوارہ گھس کر چھاتر چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اس مارپیٹ میں آدھا درزن سے ادھک چھاتر چھاترہ گمبی روپ سے جاکمی ہو گئے دراصل بی ایسی فارمنسی سیمسٹر فرسٹ کی چھاتر چھاترہوں کا عارق ہے کہ کالیج پرابندن کے دوارہ ہی بھاری چھاتروں سے پٹائی کروائی گئی ہے اس مارپیٹ میں قریب ایک درزن چھاتر چھاترہیں گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جن کا علاج نیجی کلینک میں چل رہا ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد کالیج پریسر میں کافی دیر تک افتفری کا ماحول رہا جھکمی چھاتروں کا عارق ہے کہ بی ایسی فارمنسی سیمسٹر فرسٹ کی چھاترہوں کے ساتھ صبح میں کسی بات کو لے کر معمولی بات پر کہاں سنی ہو گئی تھی اسی بی بات کو لے کر آج کالیج پریبندن اور چھاترہوں کے بیچ واردہ چل رہی تھی اسی دوران بہاری نکاپور چھاتروں نے کالیج کی چھاتر چھاترہوں پر حملہ کر دیا ہم لوگ ماتا سوسیلینس اسٹیوٹ اپ نرسیگ کے سٹوڈینٹ ہے سر ہم لوگ فرس سمیسٹر کے سٹوڈینٹ ہیں اور ہم لوگ سیکنڈ سمیسٹر میں جانے والے ہیں سر اور کیا ہے ناوہ ہم لوگ منیجمنٹ سے بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا منیجمنٹ کو منیجمنٹ سے بات ہوا پھر ان لوگوں سے کچھ سر اپنی کیساں دکھاوانا تھا اسی لئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سر اور فرمیسی کے سٹوڈینٹ اور ان کے پرنسپال آیاں بہت سارے لوگ اتنا مار مارا ہے کہ ایک لڑکی آئی سیو میں بڑھتی ہے اور تین چار کا تو آپ دے گی رہے ہوں سب کا حالت خرابی اتنا مار مارا ہے فیس کبر کر کے آئے جلے پتہ نہیں چاہ رہے ہیں اتنا بہرامی سے جانباروں کترہ سلوک کیا گیا ہم لوگ کے ساتھ کیوں مارا گیا کارن ہوا مارننگ میں تھوڑا بہت بکچک ہوا تھا اس کے لئے ہم لوگوں کا روم میں گوس گوس کے مارا ہے کتنے لڑکی کو مارا ہوگا کتنے لڑکی کو مارا ہوگا کتنے لڑکی پٹ آئیے ہیں سب لڑکی پٹ آئیے ہیں لگوک سنکھیا دس پندرہ آئی ہیں پندرہ لڑکی سب کو سب چوٹ لگا ہے لگوک پس پچیس ہے تیس لگوک پچیس ہے جانکاری یہی ملی ہے کہ ایک ماتاز اسیلہ کر کے کالج ہے نرسنگ کا چندی میں تھوڑے جھر پہلے پتا چلا کہ وہاں کچھ سٹوڈنٹس کے لیچ میں لڑا ہی جگڑا ہوا ہے تو ابھی پولیس وہاں پہنچی ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ماملے کو کچھ لوگوں کو چوٹ لگنے کی بات آئیے سامنے ان لوگوں کے طرف سے اگر آگے دن پراکت ہوتا ہے سلپو جانکاری جان ملی ہے بہت کارن کارن ابھی سپشت نہیں ہے کالج کے لوگ کچھ آروپ لگا رہے ہیں اور سٹوڈنٹس کچھ آروپ لگا رہے ہیں تو جیسا ریٹین ہم لوگ کو ملے گا ہم لوگ آگے اس کے کاروائی کر رہے ہیں مہی بھیار میں ریل ہاسا بال بال ٹل گیا مجفرپور جنگشن پر سپیسل ٹرین کا انجن بے پٹری ہو گیا جس سے دیر رات کو جنگشن پر افرہ پفری مچ گئی یہ انجن مجفرپور سے پونے جانے والی سپیسل ٹرین میں جوڑا جانا تھا اسی ٹرین کیلئے لگائی جانے والی لوکو موٹے پٹری سے اتر گئی حالانکہ کسی طرح کی جانمان کی حالی اس کا نقصان نہیں ہوا ہے مجفرپور جنگشن پر ٹرین کا انجن بے پٹری ہونے کی جانکاری ملنے پر ریلوے کے عدیقاریوں میں ہٹ کم بچ گیا ان ان فانل میں انجینئر سمیت ریلوے کے عدیقاری موقع پر پہنچے راحت کی بات کی جائے تو اس حاصل میں کسی بھی طرح کا کوئی حطاحت کی جو ابھی خبر ہے وہ سامنے نہیں آئی نوادہ میں فائننس کرمی کو اگیات لوگوں نے گولی مار کر جھکمی کر دیا جس سے چنتہ جنک حالت میں پرائیویٹ کلینک میں بھرتی کر آئے گیا ہے آپ کو بتا دی کہ نوادہ میں نیزی فائننس کرمی کو اگیات لوگوں نے گولی مار دی ہے جس سے فائننس کرمی بری طریقے سے گھائل ہو گیا ہے جس سے لاش کے لیے نوادہ صدر اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ گھٹنا کا انجام نوادہ نادری گنج پت پر دیا گیا ہے یہاں یوبک کی پہچان راہل کمار کی روپ میں ہوئی ہے جو ٹی بی ایس کے شور نادری گنج میں فائننس کرمی کے روپ میں کاری رہت تھا وہیں گھٹنا کی سوشنا پاکر پہنچی کی پولیس جو ہے وہ ماملے کی جوانچ میں جھٹ گئی ہے نادری گنج سے آرے گیا ہے aría سے زیادہ خانے نہوادہ ہی میں رہتے تھے وہ جو ناجرگن جو آدھا دیکھو آگے تھے وہ جو ناجرگن جو آدھا دیکھو آگے ٹی بیس سو روم جو ہے وہاں پہ وہاں پہ یہ کام کرتے تھے اور جیسے آج شام میں جیسے وہ بٹا رہے ہیں سرواتی پوستاچ میں کہ وہ ساڑھے پانچ پانچ چھوہ بجے کے آس پاس نادرگن سے چلے اور جیسے نویڈا کے پاس جو ہے اور راہل ہمارے ہاں ٹی بیس کریٹ سے فیانس کرتا ہے ٹی بیس کریٹ سے تو آج یہ لگ بھگ نو و جے کے قریب ہم کو ایک کول آتا ہے ان نو نمبر سے جس کو ہم نہیں جانتے وہ ہم سے ویجیٹ کرتا ہے کہ ہم کو ایک جاڑی چاہیے ٹی بیس اسٹا سیٹی قریب نو و ج کے سمتنگ میں وہ کول آیا ہم بولے کہ میرے آہاں راہل فیلپیا ٹی بیس کریٹ سے آپ اس کا نمبر ہم دے دیتے ہیں آپ کو میسیج کر دیتے ہیں تو ہم اس کو نمبر تو اس سمیں ہم سے جکر کر رہا تھا کہ راہل آیا نہیں آیا ہے آپ کے سورم پر تو ہم بولے کہ ابھی تو نہیں آیا ہے آئے گا تو آپ آئے اس پر آیا ہے اس پر آگ جب پانچ مارے سورم کلوج کر کے راہل اور میں ایک چھوٹا بھائی وہ پال آ رہا ہے جو رہتا ہے شیپوری کے جلوہ اسپتال میں پرسوتا نے نبزاد کو گیرلی میں ہی جنم دے دیا جس سے نبزاد کی موت ہو گئے کور طلب ہے کہ یہ گھٹنا تب ہوئی جب پرسوتا کا سونوگرافی پرائیوٹ سینٹر سے کرا کر لیا جا رہا تھا نبزاد کی موت سے بڑھ کے پریجنوں نے نارسنگ سٹاف پر لاپروائی کی آروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ کر دیا جانگار کے مطابق پیپر سامہ گاؤں کی رہنے والی دیپا دھاکر کو آج گلیوری کے لیے بھرتی کر آ گیا تھا دیپا کے پتی سونیل دھاکر نے بتایا کہ دیپا کا علاج ڈاکٹر نرجا شرما کے یہاں چل رہا تھا صبح ان کے گھر دکھایا گیا تھا جہاں انہوں نے پتنی دیپا میں آئرن کی کمی بتاتے ہوئے جلا اسپتال میں بھرتی کرانے کے لیے کہا تھا صبح نو بجے دیپا کو جلا اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا تھا اس کے بعد دن بھر اس کا اپچار نہیں کیا گیا دیپا دھاکر کی ماں ششیلہ دھاکر نے بتایا ہے کہ بیٹی کو دن بھر تیج درد ہوتا رہا کئی بار نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹر سے بیٹی کو دیکھنے کی گوہار لگائی گئے لیکن کوئی بھی ڈاکٹر بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا اسے ڈاکٹر اور نرسوں نے کیون سے بھگا دیا یہ یہاں آھیا ہواiin بے ڈاکٹر ہنے کی efficacy تیگانی پر کور ہے تو لائل explicat وقت کوalım آجر hani اہمانہ استقلی رہای سوئی باغ peculiar اس کو دیکھنے کی ہمارے پاس یہ مہینہ ہے ہمارے پاس میں ہی گاؤں ہیں ہماری دکھاتے وقت کی جو ریڈنگ ہے ہماری ایک تو 8 مہینے کا بچہ ہے یہ یہ لکھا ہے ان کو کمر میں درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہلکا سا اور ان کی جو دیکھتے ہیں اپن اس سے اس کی ڈھڑکن نہیں آ رہی ہے بچے اور اس کے بعد میں چونکہ اس کو زیادہ سپید پند تھا شریر میں تو ان نے ایچ بھی کرانے کے لیے بولا تو اس کا خون بھی سات دسم لب چاہ رہا ہے تو یہ تو اس اس کا وہاں پتا چل گیا ان کو اس کے بعد اس کو اندر بھی دیا ہوں اندر ہمارے ہاتھ ٹرائیز روم ہوتا ہے ٹرائیز روم میں اس کی پھر سے سکریننگ ہو گئی ٹرائیز روم میں پھر دیکھا تو ان نے پھر یہ جو یہاں پہ باگی چیزیں دی ہوئی ہیں جو کنسنٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ بھئی اس کو یہ بتا دو کہ فلانا فلانا ہی ہے جو وہاں چرچہ ہو گئی وہ پہلا کر دیا تو انہوں نے نیدیا سرما نے بولا ہے کہ آپ اندر سا وہ بچے کی دھڑکن ہے نا وہ کم ہے آپ آئی رس کی پتل لگوا دو تو ہم نے بولا میں کی چلو لگا دو تو ہم نے پیسنٹ کو برتی کر دیا انہوں نے بولا کہ میڈم آ رہے ہیں آدھ گھنٹے سے آپ کو آئی رس کی پتل لگا دیں گے تو ہم نے میڈموں سے بولا میڈم 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 آئی رس کی پتل لگا دو اس میں تو کوئی بھی سن کے رہے ہیں کچھ جواب نہیں آیا ہمارے لیے ہم نے پھر بارہ بہی بولا میڈم بہتل لگا دو تو وہ نو نے بولا کہ آپ درد ہوگا بہتل ابھی نہیں لگے گی آپ کو چار بہے لگائیں گے پھر وہ نے بولا کہ چار بہے بولا کہ میڈم آئی رس کی بہتل لگا دو کہ آپ ایسا کرو انڈر سانڈ کرالا ہمارا جہن کے یہاں پہ تو ہاں ڈیلیوری کے لیے گئے تھے وہ ہمارا جہن کے ہاں انڈر سانڈ کے لیے راستے میں ہوا اسپیٹل میں ہی ڈیلیوری ہو گئی تھی نہ کوئی میڈم تھی نہ کوئی نرس تھی اسٹا پہ یہاں پہ جی اندر نہیں لیا اندر نہیں لیا کیوں کیا کہہ رہے تھے راستے میں ہی ڈس پندے منٹے ہیں ہی ڈالا رہا پی جانا آباد میں طلاب میں ڈوبنے سے دو بھائیوں کی موت ہو گئی جہاں اشمیت کمار طلاب کے کنارے کھیل رہا تھا تب ہی کھیلتے کھیلتے طلاب میں گر گیا اسے دیکھ کر اس کے بھائی سمیت کمار اس سے بچانے کے لیے طلاب میں کون گیا تب ہی اس کی بہن چمنہ رانی کی نظر ان لوگوں پر پڑی اس سے بچانے کے لیے وہ بھی طلاب میں کون گئی جیسے ہی تینوں بچوں کو ڈوبتے ہوئے ان کی ماں نے دیکھا تو ماں بھی طلاب میں کون گئی ان کو بچانے کے لیے سب ہی چاروں لوگ طلاب میں ڈوبنے لگے تب ہی اسپاس کے لوگوں کو ان لوگوں پر نظر پڑی گرامیڑوں کے سعیوگ سے سب ہی لوگوں کو طلاب سے باہر نکالا گیا علاج کے لیے نیچی کلینک میں بھرتی کرا دیا گیا جہاں ڈاکٹر دوارہ سمیت کمار ایم سمیت کمار کو ند گھوشت کر دیا گیا گھٹنا کے سوچنا سکور آباد تھانے کے پولیس کو لگی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے ملے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا لیکن گرامیڑ لوگ ہنگامہ کرنے لگے اور پولیس کو شب سوپنے سے انکار کر دیا لوگوں نے وریے پدادکانیوں کو گھٹنا اس طر پر بلانے کی مانگ کی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ طلاب کو گھیرہ بندی کیا جائے جس کے کارن دوبارہ ایسی گھٹنا پھر سے نہ گھٹے ماملہ سرین ہی تھا کہ دو بچے بھائی کھیل رہے ہیں اور کھلتے کھلتے طلاب میں چلے اور چھوٹا بھائی گیا تو پھر بڑا بھائی پیچھے سے پکڑنے کے چلتے گیا اور دھگنے لگا دونوں اس کے بعد چچیری بہن بھی آئی اور اس کو پکڑنے کے کوشش میں او بھی چلی گیا تلاب میں اس کے انتر گھٹ پھر اس کے دادی بھی آئی اور وہیں تلاب میں دوبنے لگی تب گرانن نے دیکھا گرانن لوگ تب خوشش کیا تھا دو کو باہر نکالا اور اس کو خوشش میں لاتے لاتے بیس گناٹ کے قریب ہو گیا تھا تب بات آئی تب وہ دونوں کو بھائی کو دونوں بھائی کو نکالا نکالنے کے کرم میں وہ دونوں مرد پایا گیا کہاں کا معاملہ ہے یہ گھیجن کی سنتونکہ معاملہ ہے کیا نام تھا بچے گا ایسے پچھا لیا اسمیت کمار اور اسمیت کمار اور سمیت کمار بیسنکر گاؤں کے دھرنات کیری کے دو پوتر ایم ایک پوتری جو تلاب کے بھگل میں اس کا گھر اب اسٹھیک ہے وہاں پر ساڑی جو ہے سو ڈھوکر اور سکھانے کے لیے تار پر ڈالا ہوا تھا بچے کھچنے کے کرم میں نیچے چل گئے تلاب میں اس میں میرا دو بھائی دعا ہوا تھا تب پھر گرامینوں نے مطلب دس منٹ پھوچ گین کے بار پھر آپ کا یہ دونوں بڑی جو ہے سو تلاب میں سے نکالا دونوں میریت ہے جب تلاب میں سے نکلاتا ہوا ایک تانام اوہے دیجن کے بغل میں بھی سنکر ہے گاؤں اس کے مطلب بیچ میں ہی تلاب بچے کھلنے کے کرم میں دو بچے ایک سائد امرو پانچھے سال کا ہے ایک سری بات نو سال کا ہے دونوں کھلنے کے کرم میں سلیپ کر گیا اور تلاب میں چل گیا ہے اور اسی کے کرم میں مطلب اس کی مطلب ہے گئی کہاں کی گھٹنا ہے کون ہے دونوں آپس میں راتنی خریدکور بلوک میں دیجن گاؤں ہیں اسی کا ایک مطلب بغل میں بیسنپور بیسنپور بولا ہی جاتا ہے وہیں کانے کون ہے دونوں آپس میں دونوں آپس میں بھائی ہے سگا دونے چھت کھلاتا ہے اس کی بہان بھی تھی لیکن وہ سنجوک سے مطلب بہر نکل جو وہی بطائی گی جب وہ گھوش میں آئی وہی بطائی گی کسے بھائیا بابو پانی میں گوپالگنج کے بھورے پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے یوپی کے راستے سے بہار آ رہی ایک کنٹینر سے پچاس کارٹون انگریجی شراب کے ساتھ کاروباری کو گرفتار کر لیا ہے وہ انگریفتار کیا گیا شراب کاروباری یوپی کے کورسی نگر جلانیواسی چھوٹے لال کشوا کے روپ میں اس کی پہچان کی گئی ہے آپ کو بتا دی کہ گوپالگنج ایس پی افدیش دکشت کو ایک گفت سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ یوپی کے کشی نگر جلے سے بائی پاس روڑ ہوتے ہوئے شراب کی کھےف کنٹینر سے گوپالگنج سپلائی ہونے چاہ رہی ہے سوچنا سنکلن کے بعد پولیس کپتار نے یوپی سے سٹے سبھی تھانوں کو الٹ موڑ پر کام کرنے کا لدش دیا اسی بیچ بگئی بائی پاس روڑ ہوتے ہوئے ایک کنٹینر بھوڑے تھانہ علاقے کے لکھراب باق پہنچا کنٹینر کا تیج رفتار دیکھ پولیس نے اس بہان کا پیچھا کیا اور لکھراب پر اسے روک لیا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران کنٹینر کے اندر بنائے گئے تہکانے سے پچاس کارٹون انگریجی شراب برامت کی گئی ہے اور ساتھی کاروباری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ساریٹ ساراکی جو کھے پر وہ کہاں جا رہا تھا لکھراؤ کے راستے ایک ٹرک جا رہی تھی بائی شاکٹرک تھا سگن مہان چیکنگ میں اس ٹیک کو چیک کیا گیا اس میں چھپا کر ساراک ایک کنٹینر ٹائپ میں لکھیک گئی تھی اس میں سے 504 لٹر شراب رہا ہوتے اس کنٹینر کے اندر سار تیج بنایا تھا تھانہ بھی بنایا تھا تھانہ بنایا گیا تھا سر آپ کی جو کھیپ ہے وہ کہاں جا رہا تھا یہ سوچھنا مل رہے گے چھپرا جا رہا تھا سر اس میں اور لوگ بھی سامن ہے کیا ابھی تو یہ گرہتاری ہوئی ہے وہاں مالک پہ بھی کیس ہوا ہے آگے بھی آگے کروائی کی جاتے ہیں سر توٹل کتنا سرا برامت کیا گیا 540 لکھراو کے راستے ایک ٹرنگ جاتے ہیں خبر بھاگلپور سے ہے جہاں لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کی مہلا پرکوسٹ کی بیٹھک جیرو مائل اسٹیپ ایک بیوہ بہون بے ہوئی موکھی عدیتی بیہار پردیش کی عدیقش مہلا پرکوسٹ شعبہ سنا پاسوان نے کہا کہ چراغ پاسوان کے ویچاروں کو جن جن تک پہنچانا جانا چاہیے یہاں کے کارکرتاؤں کے وشواس پر سنگٹھن کو مجبوط کریں گے عدیقشتہ کرتے ہوئے جلا عدیقش انشو پریانکہ نے کہا کہ 28 نومبر کو گاندی میدان میں پارٹی کا اسطحپنے دیبس بنایا جائے گا اس میں بھاگلپور سے کافی مہلا پٹنا جائیں گی بیٹھک کا سنچالہ نگر عدیقش رووی مشتوان نے کیا لوشپا جلا عدیقش سبود پاسوان پردیش اپادیقش عمر سنگھ کشپا اس طوران اپستت رہے جی آج بھاگلپور جلا میں مہلا پرکوشت کے جلا عدیقش انشو پریانکہ جی کے نتریت میں آج یہاں پہ بیٹھک سمیچھا بیٹھک رکھی گئی ہے اور میں یہاں پہ آئی ہوں سمیچھا بیٹھا کرنے کے لیے اپنی مہلاوں کو پرساہیت کرنے کے لیے سب سے پہلے میں سبھی کو شواگت کرتی ہوں آپ سبو میڈیا بھائیوں کے لوگوں کو اور ہماری جتنے بھی ہمارے بڑے بھائی ہماری بہن انشو پریانکہ جی ہماری بڑی بہن سنگیتہ تیواری جی ہے جی لاد ہے سبو تاسوان جی ہے بٹھا کا اودے سے ہی ہے کہ ہم لوگ سنگٹھن کو پورے جیلہ میں اب تیسری بار میرا تیسرا وار یہاں پہ آنا ہوا پورا بیہار کا بھرمن تیسرا وار میں کر رہی ہوں تیسری بار میں یہاں پہ دسمہ جیلہ ہے آج بھاگلپور میں میں سبھی جگہ جا رہے ہوں اور اپنا سنگٹھن کو سنگٹھن کو سجا کر رہی ہوں یہاں پہ آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھا دھنگ سے میری جیلہ دھک سے یہاں پہ سنگٹھن کو سجا کر رکھی ہیں اور جیس طرح سے لوگ سبھا میں ہماری مہلاؤں کی بھاگی داری رہی ہے خبر اندور سے ہے جواندور کی راجویند نگر تھانے میں ایک 32 ورشیوں مہلہ کے دوارہ دشکرم کا ماملہ درج کر آئے گیا ہے پورے ماملے کو پولیس نے گمیرتا سے لیتے ہوئے آروپی کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ شادی شدہ مہلہ دوارہ راجویندر نگر تھانے پر دشکرم کا ماملہ درج کر آئے گیا ہے جس میں پیڑت مہلہ نے بتایا ہے کہ تین سال پہلے آروپی کی پتنی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور موبائل نمبر کا آدان پردان ہوا تھا آروپی کو لے کر پولیس نے کہا کہ آروپی دوشینت برما اوجین میں پٹواری ہے گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے ادھکاریوں نے بتایا کہ 21 مارچ 2024 کو پیڑت مہلہ پٹواری کے گھر گئی تھی اس سمیہ میں پٹواری کی پتنی کمرے میں موجود نہیں تھی اور آروپی نے چائے میں نشیلہ پدھارت ملا کر پیڑتا کو پلایا اور اس کے ساتھ اس جگر نے اپرات کی گھٹنا کو انجام دیا اور اس کے اسلیل فوٹو ویرل کرنے کی مہلہ کو اس نے دھم کی دی تھانا راجین نگر میں ایک پٹواری کے گھرود دوشکرم کا مبلہ پنجیبت کیا گیا جو گھٹنا ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ جو پیڑتا ہے وہ 32 ورس کیا اور شادیش ہوتا ہے پتا کرائے کے فلیٹوں پریوار کے ساتھ رہتی ہیں یہ تین سال پہلے ان کی ملاقات جو پٹواری ہیں جو پٹواری ہیں دوشنط ورما ان کی پتنی دیپالی ورما سے ہوئی تھی اور جس کے بعد ان کے دورہ موبائل کا آدم پردن کیا گیا اور آپس میں ان کی باتشیت ہوئے لگی جس کے بعد یہ مہلا جو ہے وہ کس مارس 24 کو پٹواری کی گھر گئی تھی جہاں پر جس سمیں جو پٹواری کی پتنی تھی وہ سب اس قبر میں محدود نہیں تھی اور وہاں پٹواری کے دورہ اس کو چائے میں کچھ نشیلہ پدار تھا بلا کر اس کے ساتھ جبوردستی رشتند کرنے کا پریاس کیا گیا جس کے بعد پریٹا کو پٹواری کے دورہ پوٹو وائرل کرنے کی دھنکی بھی دی لیے پریٹا کی کمپلینٹ پر انہیں تھانا راجین نگر میں پٹواری دوشنط ورما کی بیروپ دو جوڑا ہے وہ تین سو شہتر پانسو شہ کا پناہ پنجی بات کرتے ہیں جہان آباد بھیج دیا گیا حالت کو دیکھتے ہوئے پی ایم سی ایش ریفر کر دیا گیا اس گھٹنا کے بعد گصہ اگرامیر جہان آباد اسلام پور سڑک کو سرثوا گاؤں کے سمیب جام کر دیا گیا لگ بگ ایک گھنٹے تک سڑک کو جام کر کے رکھا گیا اس کے بعد ہی سڑک پر لنبے جام دیکھنے کے لئے ملا ماملہ ہوا کہ اگیات گاری کے دورہ اس کو ملے ایک سی ملے کی جو ٹھوکر مہ کے گاری والا بھاگ گیا تو یہ لوگ جام کیے ہوئے تھے جام کہ میں ہم لوگ کے سوچنا ملا یہاں پر آئے ان کو بولا گیا کہ آئیے اگیات کے بیروت آویدن دیجئے ان کے بیروت ملے کاند درج ہوگی اور سمجھا بجھا کے بھیر کو ہٹائے اور جام کو چھوڑا گیا وہی مانگ تھا کہ ہم کو مو آب جا چاہیے مانگ تو وہی تھا اسی لئے جام کیا تھا بہان بھاگ گیا جو بہان کو کوئی دیکھا نہیں بہان نکل گیا بہان دھٹنا سلپل پسکت نہیں مارا ہے تو پکڑ روکا نہیں نا ماملہ ہوا کان پڑی مار دیا یہی نہ ماروا ہے اچھا یہی نہ ماروا ہے کیا ہوا تھا کیا ہوا مار دیا تھا مار دیا تھا مہا دیا ہو سولا گاڑی پھرار ہو گیا ہاں کیا نام ہے جو گھائل ہوئے جن کا ستیندر سوہستہ میں کام کر رہے ہیں اسی لئے آپ لو سڑک بھی جام کیے ہیں ہاں کیا سوہستہ ملا پر سوہستہ کے طور پر نہ کچھ کر رہا تھے کیس کر رہا تھے کیس کر رہا کالا تھے کیا نام ہو آپ کا کالا رہتے دے بھائی شیپوری جلے کے لکواسہ قسمے میں پتنی سے چل رہے بیواد اور بھنن پوشن کی راشی چکتا نہ کرنے پر کوٹ سے ہوئے زاری وارنڈ کے بعد جیل جانے کے ڈر سے یوبک نے خود پر ڈیجل ڈال کر آگ کے حوالے کر دیا گھائل یوبک کو جلا اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جانکاری کے مطابق لکواسہ قسمے کے رہنے والے چالیس برشی اشوک رکوشی کا اس کی پتنی ریکھا سے پچھلے کچھ سالوں سے بیواد چل رہا تھا اشوک شراب کے نشے میں پتنی کے ساتھ آئے دن مات پیٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے پتنی ریکھا اپنے بچوں کے ساتھ مائکے میں رہتی تھی ریکھا نے اپنے پتی پر دہیز ایکٹ کے کیس جو ہے وہ درش کروایا اور اس پر جو ہے بھرن پوشن کی مانگ کی جس پر نیالہ نے اشوک کو ہر ماہ دس ہزار روپے اس کی پتنی ریکھا کو دینے کا فرمان جواری کیا تھا ان کی مسیج کا نام ریکھا ریکھا کب کی بات ہے یہ دیس سال پہ جاتا پہلے پیس چل رہا ہے اور یہ تیجرے کے لگایا تھا اور یہ پانن پوشن تھا اس کے جاتے سے یادوں کو یہ مہینہ پورٹ کو یامہ ہو رہا ہے یہ ہزار روپے ایسا کھرچہ آتا ہے کھرچہ پہیچہ پورا میں بڑھتا تھا لوگ بولے ایک لڑکا فکم ہوگا ہے دیکھو اس طریقے سے فلال کے بولٹین میں صرف اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی آرہ نیوز